یہ لفظ ملیں گے سجدہ پاک فرماتی ہے اوہ میرے نبی کے غلاموں میں نے یہ رنگ بھی دیکھا ہے کہ حضور نے اتنا کھڑے رہے اتنا قیام کیا اتنا قیام کیا کہ مقدس پیروں میں ورم آگئے سوج گئے پیر ہم سیر کرنے گئے تو تھک گئے بات الگ ہے لیکن عبادت میں عبادت میں یہ بھی تو مسلم شریف ہے نا یہ بھی تو دین ہے نا یہ بھی تو حضور کی سنت ہے یہ بھی تو وہ چیز ہے جو کریم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے سیدہ فرماتی ہے پیروں میں ورم آگئے اور ساری راتی حضور نے نماز پڑھی اور ایک ہی آیت بار بار دہرائی مسجد نبی میں بلال عبشی نے فجر کی ازان دے دی اور حضور ابھی مسلح پہ تھے کریم فارغ ہوئے میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے تو صدق اللہ علیہ پچھلوں کے گناہ ماف کرے گا تو آپ اتنی آہوزاری کیوں فرماتے ہیں آپ تو شفی ہیں آپ تو انبیاء کے امام ہیں تو حضور نے فرمایا آئیشہ تم نے گنوایا ہے نا میرے اللہ کی مجھ پر کتنی رحمت ہے افلا اکونا عبدن شکورا فرمایا اگر اس نے اتنی نعمتیں دی ہیں تو کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں میں شکر گزار بندہ نہ بنوں اس کا پھر اگر اتنی نعمتیں اس نے دی ہیں مجھے اتنا نوازہ ہے تو پھر میں اس کے سامنے سجدے نہ کروں او میرے بھائی بڑے قابل فخر لوگ ہیں ہم کہ ہم نبی پاک کے غلام ہیں ہم قابل فخر ہیں کہ نبی کریم کے غلام ہیں کیا کبھی اس غلامی کے شکرانے میں بھی دو نفل پڑے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تُنہیں ہمیں غزور کا غلام بنایا یاد رکھیں کہ اپنی لوحانی زندگی کو عباد کریں استغفار پڑیں تسبیحات کریں کچھ چھوٹے چھوٹے عمال ہیں ان کو اپنی زندگی میں حصہ بنائیں ترمیزی شریف میں حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین مرتبہ صبح تین مرتبہ شام آعوذ باللہ السمیع العلیم تین دفعہ یہ پڑھو اور ایک دفعہ سورة حشر کی آخری تین آیات وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَتِ وَالرَّحْمَنِ الرَّحْمَنِ الرَّحِي آعوذ باللہ ہمیں الشیطان الرَّجِيمِ اس کو پڑھنے فرمایا تین دفعہ اس کو پڑھو اور ایک دفعہ سورہ عشر کی تین آیتیں ایک دفعہ صبح اور ایک دفعہ شام صبح کیا ہے شام کیا ہے تو حضرت بریل بھی فرماتے ہیں صبح سے مراد ہے آدھی رات ڈلنے سے لے کر سورج نکلنے تک آدھی رات ڈلنے سے لے کر یعنی تحجب کا ٹائم سے لے کر سورج اور شام کیا ہے دوپیر ڈلنے سے لے کر مغرب کی آزان تک یہ شام ہے اب سن لیں یہ تیرمیزی کی حدیث ہے سیاستہ کی نبی پاک نے فرمایا جس نے تین مرتبہ آعوذ باللہ پڑھی اور ایک بار سورہ عشر کی آخری تین آیتیں پڑھی ایک دفعہ صبح پڑھے ایک دفعہ شام پڑھے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اگر صبح پڑے گا تو ستر ہزار فرشتے شام تک اور اگر شام کو پڑے گا تو ستر ہزار فرشتے صبح تک پڑھنے والے بندے کی مغفرت کی دعا مانگتے رہیں گے ورنہ وظیفہ بتائیں تے کہا نبی پڑھنے پر کچھ تویز بھی لیک شڑو مارا گیا ایک صاحب آئے مجھے کہنے لگے برکت کوئی نہیں غربت بڑی ہے میں نے کہا سورت واقعہ پڑھا کر کہنے پیر صاحب تھوڑی تکلیف کرو تو میں نے تویز بھی کر دیو میں نے اسے کہا خدا کے بندے میں تویز دوں گا پتہ نہیں کام بنیں گا نہیں بنیں گا سورت واقعہ پڑھے یہ وہ تویز ہے جو مدینہ والے رسول نے عطا فرمایا ہے کہ سورت واقعہ پڑھو تمہیں کب افاقہ نہیں آئے گا تو وظائف پڑھیں عبادات کریں تیاری کریں کچھ نیک عامال بچائیں ایسے جن کا ہمیں پتہ ہو جو ہمارے رب کو پتہ ہو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے صاحب زادے مکہ مکرمہ میں ان کی قبر ہے میں نے جب انہیں پڑھا تو مجھے ان سے بڑا پیار ہو گیا لیکن آپ کو پتہ ہے وہاں جا کے کسی شخص کا مزار تلاش کرنا یا پوچھنا ایک مشکل کام ہوتا ہے تو ایک دفعہ میں مکہ شریف میں حاضر تھا تو ایک گھاڑی والا ڈرائیور مجھے کہنے لگا کہ مولانا میں آپ کو جانتا ہوں مجھے آپ سے محبت ہے ایک بات بتاؤں آپ کو میں نے کہا بتاؤں کہنے لگے حضرت عبداللہ ابن عمر کی قبر دیکھنی ہے میں نے کہا یہ تو نہیں کہہ رہا یہ کسی نے بندو بس کرایا ہے یہ اللہ نے ترے دل میں بات ڈالی ہے یہ ہو گیا تو لے چل مجھے حضرت عبداللہ ابن عمر کو نبی پاک نے فرماتا ہے رادل ان صالح یہ نیک بندہ ہے یہ متقی آدم حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادیں اور ان کی ہمشیرہ سیدہ حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی زوجہ محترمائے ایک دن اپنی ہمشیرہ سے کہنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے نا اور اگر حضور غم امت میں پریشان نہ ہوں طبیعت کو حشاش بشاش دیکھو تو حضرت پوچھنا تو صحیح حضور کا میرے بارے میں کیا خیال ہے پوچھنا تو صحیح کہ کریم کی بارگاہ میں میرا کیا مقام ہے میرے بارے میں حضور کیا فرماتے ہیں اب بہن کو کام بتائے اور بتائے بھی بھائی اور پھر بہن وہ کام نہ کرے یہ تاریخ میں ہوتا نہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی عم المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں تو بس منتظر تھی انہوں نے تو کہا تھا نا کہ اگر تم حشاش بشاش دیکھو تو بات کرنا لیکن حضور تشریف لائے میری باری تھی میرے گھر تشریف لائے کھانا پیش کیا تو فوراں میں نے عرض کی حضور ایک بات پوچھنی تھی حضور نے فرمایا پوچھئے میں نے عرض کی حضور میرے بھائی عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے نوجوانوں میری بات پر گوھر کرنا میرے بھائی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری طرف دیکھا اور پھر حضور زیر لب تھوڑا مسکرائے اور بریلی کے امام کہتے ہیں کہ حضور مسکرائے دیتے تھے نا تو جو بڑا دکھی ہوتا تھا وہ بھی آس پڑتا تھا اب سوال پیدا ہوتا تھا کہ پھر تو اس مسکراہت کے لئے انتظار کرنا پڑتا ہوگا کئی کئی مہینے کے حضور مسکرائے تو رونے والے حسن تو اللہ حضور فرماتے ہیں نہیں انتظار نہیں کرنا پڑتا یہ مسکراتے رہنا تو حضور کی عادت ہے جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام یعنی یہ تو عادت ہے حضور کی مسکراتے رہنا اس کے لئے انتظار نہیں کرنا پڑتا بھائیو آپ خیال دکھیں گے غور کریں گے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا تو سجیدہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ زیر اللہ مسکرائے اور فرمائے حفظہ تیرا بھائی ہے تو اچھا لیکن میں نے سنا ہے کہ عشاء کی نماز پڑتا ہے تو فجر تک سویا ہی رہتا ہے اوہ نوجوانوں دس بجے تک سونے کی بات نہیں ہوئی نو بجے تک سونے کی بات نہیں ہوئی گیارہ بجے اٹھنے کی بات نہیں حضور فرمانے لگے میں نے سنا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتا ہے اور فجر تک سویا ہی رہتا ہے اسے چاہیے کہ تحجد کے وقت اٹھا کرے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرے آہوزاری کرے سجدے کرے عبادت کرے اٹھتا ہے اور فجر میں جا کے اٹھتا ہے حضرت جنابِ افسر رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہے میں نے جنابِ عبداللہ بن عمر کو پیغام دیا اور میں نے کہا میرے جوان بھائی سون نبی پاک نے فرمائے ہے تو اچھا پر تحجد میں نہیں اٹھتا نفل نہیں پڑتا اوہ میری ملت کے جوانوں مزا نہیں آ جاتا جب ساری دنیا سوئی ہو ساری دنیا اور بستر بھی گرم ہو اور نیند بھی پورا غلبہ کر رہی ہو اور اچانک گھنٹی بجے دماغ میں آنکھ کھلے گھڑی پہ نظر پڑے ساڑھے تین چار بجے کا پیغام گھڑی بتائے اور کوئی چڑتی جوانی والا اٹھے اٹھ کے وضو کرے اور جب وہ مسلح کھول کے بچھائے تو مدینے والے معبوب کہتے ہیں کہ ہر نماز پہ رب سواب دیتا ہے اور جو اٹھ کے تحجد کی نماز پڑے اسے دیکھ کے تو رب مسکراتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے جو اس کی شان کے لائق وہ مسکراتا ہے خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ تحجد میں اٹھ گیا وہ مسکراتا ہے کاش ہماری صبحیں کبھی اپنے مالک کے نام ہو جائیں کاش کے صبحیں حضرت ابو الحسن رحمت اللہ تعالیٰ لے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس بیٹھا کرتے تھے فرماتے ہیں ان سے جو پیار بڑھا تو پھر میرا مسلح سے بھی بڑھ گیا تابعی ہیں فرماتے ہیں صحابی رسول سے محبت ہوئی تو ذکر سے بھی ہو گئی پھر دروش شریف سے بھی ہو گئی محبت ان سے بڑھی تو پھر اللہ نے مسجد کا پیار بھی بڑھا دیا آپ فرماتے ہیں کہ میری ہر وقت تو بھی یہ چاہتی تھی کہ بس اللہ اللہ کرو بس اللہ اللہ کرو بس نہ میں درہا تھوڑی جان چھڑا ہوں لوگوں سے کوئی دس منٹ ملین تو میں کوئی چار نفل پڑھ لوں میں تھوڑا سا نہ بچوں لوگوں سے اور مجھے تسبیح ملے تو میں نہ کوئی چار پانچ سو دفعہ استغفار پڑھوں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اللہ حولہ والا قبطہ اللہ باللہ میں نہ تسبیحات پڑھوں فرماتے ہیں کہ بچے تھے گھر میں چھے سات گربت تھی کام ملتا کوئی نہیں تھا اور میں کام چور نہیں تھا کام ڈھونڈتا تھا پر اللہ کی قدرت کے کام نہیں ملتا تھا فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن اپنی اہلیہ سے کہا کہ آج میں پھر جاتا ہوں کام ڈھونڈنے تو میری بیوی بڑی فرما بردار تھی پر اس دن نہ گربت کے آتھوں تنگ آ کے کہنے لگی آج نانا کوئی تو چیز لے کے آیا تو مجھ سے بچوں کی بھوک نہیں دیکھی جاتی یہ سب روگ اندر روگ محمد جس دا نام غریبی کنڈ بلا کے لنگ جان دینی دوست یار قریبی آج نہ کچھ لے کے آئے تو میں بچے لے کے لیکے چلی جاؤں گی شیخ فرماتے ہیں کہ میں بڑا پریشان گھر سے نکلا ہے پر میں نے صبح سے لے کے زور تک کام ڈھونڈا کام ملا کوئی نہیں تو میرے دل میں خیال آیا چلو کام نہیں ملتا تو اللہ اللہ تو کرے چلو بندوں کی مزدوری نہیں ملتی تو رب کریم کی عبادت ہی کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے نہ فرات کے پانی سے وضو کیا نہر کے شدید دھوپ تھی ساتھ ریت تھی اور ریت تپ رہی تھی میں نے اپنا رومال وہیں مسلح کے طور پر بچھا لیا اور فرماتے ہیں کہ زور سے لے کر اثر تک نماز پڑھی دھوپ بھی پورے زور پہ پر میرے سجدے کا زوق بھی پورے زور پہ فرماتے ہیں سورج بھی چمک رہا ہے اور رب کی عبادت کا زوق بھی پورے زور پہ میں سجدہ کروں تو پھر میرا اٹھانے کو جی نہ چاہے میرے استاد لکھا کرتے تھے یہ ان کا شعر ہے وہ کہا کرتے تھے مجھے سوز دے مجھے ساز دے اور مجھے نیم شب کا نیاز دے دمی سجدہ خود کو میں توڑ دوں مجھے ایسا زوق نماز دے اور میں تیری بہار کا پھول ہوں میں کھلا بھی ہوں تو تیرے لیے مجھے میری شاخ سے توڑ لے مجھے اپنی ظلف کا نیاز دے بھائی فرماتے ہیں کہ اثر تک میں نے نفل پڑے دل ڈھلنے لگا اثر کی نماز پڑی اور میں وہاں سے چلا اب میں جب نکلنے لگا تو دل میں خیال آیا کہ چھوٹی چھوٹی دیواریں ہیں گھر کی بغیر کچھ لیے جاؤں گا تو بیوی دور سے دیکھے گی تو شور کرے گی کہ پھر خالی آتھا گیا ہے کہتے ہیں میں نے اپنی اسی رمال میں جس پہ میں نے نماز پڑی تھی نا رمال میں کیا کی دے پنجابی جی صافہ کہتے ہیں اسی میں نا میں نے کچھ ریت بھر لی کہ وہ دور سے دیکھے گی تو سمجھے گی کچھ لے کے آیا ہے چلو جا کے اسے بتا دوں گا کہ آج پھر مزدوری نہیں ملی کہتے ہیں وہ ریت لے کر جب میں گھر میں گیا تو پہلے بیوی دروازے پہ کھڑی ہوتی تھی پوچھتی تھی خالی آتھا گئے آج میں نے دیکھا تو ہے ہی کوئی نہیں تو وہ کہنے لگی آپ موہاں دھولیں میں روٹی لے کے آئی میں نے کہا روٹی کہاں سے آگئی یہاں تو کئی دنوں کے فاقع ہیں یہاں تو کئی دنوں کی غربت ہے یہاں تو اس گھر میں تو فقیری ہے فرماتے ہیں کہ وہ روٹی لے کے آئی اور اس وقت کی جو موجودہ نعمتیں تھیں سمجھنے سلاہ دچار ہر چیز ساتھ لائی میں نے کہا کہ بچے کہاں گئے کہنے لگی وہ کھانا کھا کے کھیلنے گئے آپ کھانا کھالیں آ جاتے کھانا اس نے چن دیا میں نے عہرت انگیز لہجے میں ساری نعمتیں اپنے دسترخان پہ دیکھ کر کے بی بی سے پوچھا یہ کہاں سے آیا کھانا بچوں کو تُنہے کہاں سے کھانا کھلایا یہ سارا کچھ کیسا ہے تو کہنے لگی پتہ نہیں آج آپ کس کرین کی مزدوری کرنے چلے گئے تھے پتہ نہیں کس کرین کی میرے گھر میں تو اتنی نعمتیں آئی ہیں کہ مجھ سے سنبھالی نہیں جا رہی اتنا آناج ہیں اتنا گندوم ہیں کس کرین کے دروازے آج چلے گئے تھے یہ کہتے کہتے وہ اٹھی اور اٹھ کر کے کہنے لگی پہلی بڑا کچھ آیا تھا اب کیا لے آئے ہو اور جا کر کے نا اس نے وہ ریت والا رمال کھولا کہنے لگے میں تو لے کے آیا تھا ریت تو میرے رب نے اسے بھی سونے اور ہیرے بنا دیا تھا جب آپ کی توجہ اللہ کی جانی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز اپنے رب سے مانگ ہر چیز مانگ ہر چیز مانگ یا رسول اللہ کیا کچھ میرے معبوب نے فرمایا تیرے گھر میں نمک بھی ختم ہو جائے تو وہ بھی اپنے رب سے مانگا کر تو مانگ نہ وہ تجھے دے گا تو اس کی بارگاہ میں کشکولے طلب دراز تو کرنا اور ترمیزی شریف میں عجیب لفظ ہیں رسول کائنات نے فرمایا رب کریم فرماتے ہیں جب میرا بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے نا تو مجھے حیات یہ کہ میں خالی کیسے لوٹا دوں اس کے اتنے بڑے بادشاہ کی بارگاہ میں اوہ بھائی لوگوں سے عزتیں تلاش کرتے ہو تو وہ کیا تمہیں عزت دیں گے وہ تو کال اچھا کہتے ہیں پر سن برا کہنے لگ جاتے ہیں لوگوں کے سامنے گڑ بک میں آنا چاہو گے تو وہ تو صویرے تمہارے بارے میں کچھ کہیں گے شام کچھ اور کہیں گے اپنی روحانی زندگی آباد کریں اپنے مسلح کو وقت دیں اور دنیا سے چھپ کر اس موبائل کو بند کر کے اور اپنے آپ سے بھی چھپ کے اور تنہا ہو کے چھپا کے سارا کچھ اپنے آنسو اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کریں اس کے حضور حاضری دیں سنو نا ترمیدی کی حدیث اور اسے یاد رکھنا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنے دکھ لوگوں کے سامنے نہ بیان کرنا سٹھوں نوابوں کو نہ بتاتے پھرنا دنیا داروں کے سامنے جا کے نہ رونا کہ میں تکلیف میں ہوں فرمایا اگر دنیا داروں کو دکھ بتاؤ گے رب تمہیں کبھی گنی نہیں کرے گا اور لوگ ہیں کہ الٹا مزاق اڑائیں گے آپ کی جس سے بڑی پکی یا ری ہے نا پکی وہ تب تک پکی ہے جب تک آپ نے پچال ہزار مانگا نہیں اور جس وقت آپ نے کہہ دیا کہ میں مجبور ہوں میری مدد کر تو پھر ختم ہو گئی دوستی لوگوں کی تعلقات آپ کے ساتھ تب تک ہیں جب تک آپ ان سے کوئی ضرورت وابستہ نہیں کرتے کریم عابو فرمانے لگے بندوں کے سامنے دکھ نہ بیان کرنا اللہ تجھے کبھی گنی نہیں کرے گا تو اپنے دکھ اپنے رب کو بتا تو دعائیں مانگ تو اس کی بارگاہ میں حاضر ہو تو اس کے حضور عرض کر فرمائے اپنے دکھ اپنے رب کو بتا وہ جلدی کرے یا دیر سے کرے تجھے ساری دنیا سے بینیاز کروے گا تجھے کسی کا محتاج نہیں رہنے دے گا اپنے مسلحے کو اپنی دعاوں کے ایک مزرک فرماتے ہیں میں نے دعا مانگنے کا طریقہ اپنی بیوی سے سیکھا ہے دعا مانگنے کا طریقہ اپنی سیکھنے والے تو اپنے بچوں سے بھی سیکھ لیتے ہیں سیکھنے والے تو ہر ایک سے سیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے دعا مانگنے کا صلیقہ اپنی بیوی سے سیکھا ہے حضرت وہ کس طرح فرمانے لگے میری بیوی نے مجھے کوئی کام بتایا کچھ پیسوں کی ضرورت کے لیے کہا عورتوں کی یاد ہو تو ہوتی ہے وہ بار بار یاد کر آتی ہیں دو چار دنوں کے بعد پھر اس نے کہا حضرت مو میں نے کہا تھا کچھ پیسے میں نے اسے کہا کہ ابھی میرے پاس نہیں ہے کچھ دنوں میں ملتے ہیں تو میں تمہیں دے دوں گا اس نے کچھ دنوں کے بعد پھر کہا حضور مو میں نے کچھ پیسے کہے تھے فرماتے ہیں میں نے ڈانٹ دیا میں نے کہا کہ کیا تو روز مجھے شرمندہ کرتی ہے کہاں نہ میرے پاس نہیں ہے ہوں گے تو دے دوں گا تو روز یاد کراتی ہے فرماتے ہیں اس نے پہلے تو میری ڈانٹ کو سہا پھر میرے سخت جملوں نے اس کی آنکھوں میں آنسو پیدا کر دیئے پھر اس نے اپنے آنچل میں اپنے اس دکھ کو سمیٹا اور پھر اس نے ایک جملہ کہا تو میں روح پڑا اور مجھے اپنے رب سے مانگنے کا طریقہ آگیا مجھے کہنے لگی حضرت جی آپ نے ڈانٹ دیا میں نے سہ لیا پر آپ ہی میرے شوہر ہیں بتائیں نہ آپ سے نہ کہوں تو میں کس سے جا کے کہوں فرماتے ہیں میں روح پڑا اور میں کھل کے رویا اور میں تڑپ کے رویا اور پھر میری سسکیاں بند گئیں تو مجھے کہنے لگی آپ کو کیا ہوا میں نے کہا مجھے بھی دعا مانگنی آگئی ہے جب میں اسے کہوں گا نا اللہ تو ہی میرا رب ہے میں تجھ سے نہ کہوں تو میں کس سے جا کے کہوں میں کیوں کسی بندے سے سوال کروں میں کیوں کسی دنیا دار سے کہوں میں تیرے بندوں کا نیک بندوں کا وسیلہ لے کے تیرے محبوب کی غلامی لے کے تیری بارگاہ میں آئے تجھ سے نہ مانگوں تو کس سے مانگوں سمجھ آگئی ہے جب میں اس رنگ میں مانگوں گا تو پیرا رب میرے اوپر بڑا ہی فضل فرمائے گا وہ میرے اوپر بڑی رحمت کرے گا وہ میرے لئے یہ آسانیہ کرے گا عزیز دوستو ہم اس طرح کرنے لگ گئے ہیں کہ ہم نے اپنے تعلقات پر اعتماد کرنا شروع کر دیا ہے میرے تعلقات بہت ہیں ہم نے اپنی دولت پر اعتماد کرنا شروع کر دیا ہے میرے پاس دولت بہت ہے ہم نے اپنے علم پر اپنی شہرت پر اعتماد کرنا شروع کر دیا ہے کہ میرے پاس فلاں چیز بہت ہے یاد رکھنا جب بے نیاز اپنی صفتیں بے نیاز ہی دکھاتا ہے تو بڑی بڑی دولتوں والے مجبور نظر آتے ہیں بھائیوں جب انسان کا رشتہ اپنے مالک کے ساتھ ہوتا ہے پھر تو غم بھی کچھ نہیں کہتے پریشانیاں بھی کچھ نہیں کہتے پھر تو زندگی صبر والی پھر تو زندگی توقل والی پھر تو زندگی بھروسے والی پھر انسان اپنے آپ کو رسوہ نہیں کرتا دنیا داروں سے امیدیں اس کی ختم ہو جاتی امیدیں اللہ رسول سے لگا لیتا مضبوط ہو جاتا ہے مضبوط طاقتور ہو جاتا ہے خوددار ہو جاتا ہے باوکار باعزت ہو جاتا ہے حضرت بحلول دانا رحمت اللہ علیہ بیٹھے تھے تو حارون رشید آج کر کے آ رہا تھا تو رستے میں حضرت شیخ سے ملاقات ہو گئی تو السلام علیکم کے بعد کیا نہیں لگا حضور کوئی حکم ہو تو بتائیے گا تو حضرت بحلول دانا فرمانے لگے تیرا رب کون ہے اس نے کہا اللہ تو فرمایا میرا کون ہے کہا اللہ فرمانے لگے تو بڑا بے وکوف ہے کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ رب حارون رشید کو تو دے گا اور بحلول دانا کو بھول جائے گا